اسلام علیکم ہمارا ٹاپک ہے الیکٹرو مگنیٹک ویڈز ان کنڈکٹر ہم یہ دیکھیں گے کہ کنڈکٹر کے اندرلے میں الیکٹرو مگنیٹک ویڈز ٹراول کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے بہید کرتے ہیں تو پہلے ہم نے جب میڈیم کے لیے اس سے پچھلی ابلیک انسیڈنس اور نارمل انسیڈنس انہ میڈیم کے لیے جب ہم نے الیکٹرو مگنیٹک ویڈز دیکھی دی تو اس میں ہم نے کرنڈ ڈینسٹی اور فری چارج ڈینسٹی کو زیرو لیا تھا اور یہ ہی ازمشن لے کے ہم نے سارا کچھ سالز کیا تھا یہ ازمشن ہمارے لئے ریزنے بول ہوتی ہے جب ہم کی سبیکٹی ہوں گیا انسیڈنگ میڈیم کے جیسے گلاس یا وارٹر پہ اور وارٹر کی بات کر رہے ہیں لیکن کنڈکٹر جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر ہمیشہ فری کرنڈ ڈینسٹی زیرو ہوگی تو but in the case of conductor we do not independently control the flow of charge and in general jf is certainly not zero in fact according to Ohm's law the free current density in a conductor is proportional to the eletric field جو ہم نے پڑا اچھے ہے jf is equal to sigma e کے بارے پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور لینئر میڈیم کے لئے ہم نے ویسے جو ہمارے پاس equation ہوتی ہے Maxwell equations وہ اس کے برابر ہوتی ہیں اگر jf and rho f zero نہ ہو تو کیونکہ ہمارے پاس اگر آپ conductor کی بات کریں اور conductor کے اندر جو jf ہے وہ sigma e کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ jf کی جگہ sigma e آ جائے گا تو equation of continuity ہوتی ہے for a free charge وہ ہمارے پاس اس کے برابر ہے اور اگر ہم ایسے divergence of j calculate کرنا چاہیں تو divergence of j جو ہے وہ ہمارے پاس j sigma e کے برابر ہے sigma ہم لوگاں باہر نکالنے کر sigma is a constant تو ہمارے پاس divergence جو ہے وہ e پہ اپلائے ہو جائے گا تو آپ کے پاس diverges of e جو ہے وہ rho f over epsilon کیوں کہ آپ میڈیم کے اندر آئے نا تو epsilon اور mute کے اوپر epsilon not and mu not کی جگہ epsilon and mu آئے گا تو یہ اس کے برابر آ جائے گا تو دونوں کی left hand side برابر ہے ان کو equate کر لیں آپ جب آپ انہیں equate کریں گے تو آپ کے پاس first order differential equation بن جائے گی for a homogeneous linear medium تو یہاں پہ جب آپ اس differential equation کو solve کریں گے تو آپ کو simple سامایتہ بھی دیکھ لیں تو solve کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ایک equation آ جائے گی اور یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے پاس with time charge density within a conductor change ہو رہی ہے clearly تو یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ general solution ہے differential equation for a free charge density اور اس کی یہ فارم ہے اور اس میں جو exponential والی term ہے وہ damped oscillation کو show کر دیا ہے پھر اس میں جو آپ کے پاس اس argument ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جو ہے آپ کے پاس sigma over epsilon time t تو اس لئے آپ کو بتا ہے اس argument کو dimension less ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو dimensions ہیں وہ one over time کی ہوں گی another word time جو ہے وہ برابر ہوگا epsilon over sigma کی تو اسے ہم کہتے ہیں characteristic damping time یا اسے ہم charge relaxation time یا time constant بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اگر time جو ہے ہمارے پاس اس characteristic time کے برابر ہو جائے اگر t کی value epsilon over sigma کی value کے برابر ہو اگر ہم put کریں characteristic time یا charge relaxation time یا time constant کے برابر ہو تو ہمارے پاس rho t جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے برابر ہو جاتی ہے point 369 time of the free charge تو آپ کے پاس اس کا کیا مطلب ہے اگر میں اس graph کو دیکھوں جو میں نے graph بنانے کی کوشش کی ہے یہ ہمیں یہ show کر رہا ہے کہ rho کو as a function of time اگر آپ plot کریں تو یہ time characteristic time یا damping time یا charge relaxation time یا time constant وہ time ہے جس میں ہمارے پاس جو charge ہے وہ initial charge کے point 369 time رہ جائے گا inside the conductor تو جو continuity equation ہے جو ہم نے use کی ہے del dot j free is equal to minus rho free over minus partial rho free over rho t کی یہ equation جو ہم نے equation of continuity use کی ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی جو free charge initially free charge کسی time t is equal to zero کے اوپر جو ہمارے پاس conductor میں ہے وہ exponentially dissipate کر جائے گا inner characteristic time جو کہ epsilon over sigma کے برابر ہے اور جسے ہم charge relaxation time یہ time constant کہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چیز یہاں سے information ہمیں ملتی ہے اگر ہم لوگ پرفیکٹ کنڈکٹر کی بات کریں تو پرفیکٹ کنڈکٹر کے لئے سگما جو ہے وہ کنڈکٹیویٹی جو ہے وہ انفائنائیٹ ہوتی ہے اور اس کے لئے tau time characteristic time وہ zero ہو جائے گا اور for a good conductor tau وہ بہت چھوٹا ہوگا for a good conductor بھی as compared to other relevant time اور اب اس کو بھی explain کروں گی کہ the relevant time کا کیا مطلب ہے اور pure conductor کے لئے بہت بڑا ہو جائے گا tau ٹھیک ہے as compared to the other characteristic time تو other characteristic time سے میرا کیا مراد ہے تو basically آپ کے پاس یہ میں نے ایک چیز solve کی ہے calculation of charge relaxation time for pure conductor اس میں میں نے pure conductor نیاس ہو رہی اس کو میں نے pure conductor لکھتی ہے یہ pure copper ہے pure copper کے لئے میں چالس relaxation time جو ہے وہ فائن کرنے لگی ہوں تو رو ہوتا ہے جو آپ کے پاس resistivity ویلیو 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 ہمارے پر حسن یا سگمہ فائن کر لیں دونوں چیزیں میں نے لکھیں تو اگر آپ ریسٹی ویلیو 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 اپس ویلیو 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 تو وہاں سے ہم نے اپسائلن کی مہریاں نکال لیا ہے اور پھر اپسائلن اور سگمہ ہمارے پاس آ گیا تو ہمارے پاس جو ہے وہاں سے ہم نے ریلیکسیشن ٹائم نکال لیا ہے جیسے ہم کریکٹریسٹک ریلیکسیشن ٹائم یا کلیئے اچھا یہ ہم نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ والا جو کریکٹریسٹک ٹائم ہے نا بسیکلی یہ اوری جو ہم نے پیچھے ہم نے کریکٹریسٹک ٹائم دیکھا تھا وہ اس میں وہ ڈیفرنٹ ہے پہلا جو ہم اچھا میں اس کو دور سا اور ڈیفرنشیٹ کروں اسے ہم کہیں گے کریکٹریسٹک ریلیکسیشن ٹائم ٹائم ٹھیک ہے تو پہلا والا جو کریکٹریسٹک ٹائم ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ ڈیسپیٹ ہو رہا ہے ویدنہ کنڈکٹر تو یہ والا جو ٹائم آ رہا ہے نا یہ والا جو ٹائم ہم نے نکالا ہے ٹھیک ہے یہ بھی صوری وہی ہے یہ بھی وہی ٹائم ہے اس سے نیکس والا ٹائم ہے صوری ہے یہ بھی وہی والا ٹائم ہے ہم نے اپسائلن اور سگما سے سے نکالا ہے صوری اس سے جو نیکس ٹائم میں کلکولیٹ کرنے لگی ہوں وہ ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ ہمارے پاس ہوگا کریکٹریسٹک ٹائم صوری یہ والا جو ہے وہ کریکٹریسٹک ٹائم وہی والا ہے جو ہم نے کلکولیٹ کیا ہے صوری میں آگے والا کے ساتھ کنفیوز ہو گئے تھے تو ابھی جو ہمیں کلکولیٹ کرنے لگی ہوں وہ کریکٹریسٹک ٹائم ہے فورا فری الیکٹرون ان اکوپر تو اس کے لئے ہمیں جو فارمولا یوز کرنا ہے وہ ہمیں یوز کرنا ہے لیمڈا اور وی تھرمل کا تو لیمڈا کا مجھ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس مین فری پاتھ بیٹوین سکسیسف کلائین تو وہ کھپر کے لئے ہم نے یوز کیا اور وی تھرمل جو ہے اس کی فارمولا جو ہے وہ ہم نے وہ لگا کے وہ ہم نے کلکولیٹ کیا تو یہاں سے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹا آ گیا ٹا کلائین آ گیا یا کریکٹریسٹک کلائین ٹائم آ گیا فورا کھپر تو پہلا تھا ہمارے پاس کریکٹریسٹک ٹائم کانسٹنٹ جیسے ہم چارز ٹائم یا ٹائم کانسٹنٹ بھی سیمپل کہتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس آ گیا کلائین ٹائم تو اس کو ٹائم کی بات ہو رہی ہے آپ کی بک میں کہ اس کو کمپیرزن کیا جارہے فورا گوٹ کنڈکٹر انا فورا پور کنڈکٹر اس کو کمپیر کر رہے کیو کیا جارہے ہیں ادھر ایلیویٹ ٹائم سے وہ یہ کلائین ٹائم ہے تو کمپیر اس سے یہ کیا جارہے ہے کہ جو کلائین ٹائم ہے between the electrons وہ اور جو آپ کے پاس چارز ٹائم ہے وہ اگر آپ ان دونوں کو کمپیر کریں تو فورا گوٹ کنڈکٹر جو چارز ٹائم ہے وہ ہمارے پاس بہت کم ہے اس کمپیر تو دا کلائین ٹائم اور جو ہمارے پاس پور کنڈکٹر ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس چارز ٹائم ہے وہ کافی زیادہ ہے اس کمپیر تو دا کلائین ٹائم تو آپ کے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس آ گیا یہاں سے theoretically ہم نے کیلکولیٹ کر لیا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو چارز ٹائم ہے وہ کافی زیادہ کم ہے یہاں پہ بھی میری پوری پکچر نہیں آئی تو یہ آپ کے پاس تینسو بارس مائنس 13 ہے اور یہاں پہ تینسو بارس مائنس 14 ہے 19 ہے لیکن جو experimental میرے ویلیو ہے چارز ٹائم کی وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے جو ابھی ہم نے theoretically ایپسائلن اوبر سگمہ سے کیلکولیٹ کیا تقریباً 5 order of magnitude لارجر ہے than the calculated charge relaxation time 4.5 ڈیسو بارس منس 19 سیکنڈ پروبلم ادھر کیوں ہے ایسا کہ جب ہم experimental calculate کر رہے ہیں تو وہ اور آ رہی ہے اور جب ہم theoretical calculate کر رہے ہیں تو وہ اور آ رہی ہے تو یہ ہے کہ یہ macroscopic ohum's law جو ہے basically اس کے ویدہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہ جو macroscopic ohum's law ہے یہ out of its range of validity on such a short time scale اتنے short time scale کے اوپر اس کی validity ختم ہو جاتی ہے اس کی range سے باہر ہو جاتا ہے two additional facts are here are that both epsilon and sigma are frequency dependent quantities مطلب e بھی جو ہے وہ omega پہ depend کر رہے ہیں اور sigma بھی epsilon بھی اور sigma بھی which become increasingly important at the higher frequency جب time بہت چھوٹا ہو جاتا ہے frequency بہت ہائے ہو جاتی ہیں تو obviously وہ اور زیادہ important ہو جاتے ہیں associated with short time scale ایسے phenomenon کو کہتے ہیں transient type phenomena مطلب یہ کہ وہ بہت transient time phenomena سے مراد ہے کہ بہت جلدی سے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں مطلب آپ اس کو follow winning کر پاتے ہیں وہ بہت جلدی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ہم expect کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اتنا جب experimentally ہم calculate کرتے ہیں تو ہمیں لبتا ہے اتنا ہے جبکہ اس سے بھی short time کے اندر charge جو ہے وہ relax کر جاتا ہے یا وہ damp کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو transient کا مطلب یہ ہے lasting only for a short time impermanent ٹھیک ہے تو یہاں تک جو بات بتانا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس جو ہے perfect conductor کے لیے تو جیسے میں نے بتا دیا تو جو ہے ہم نے کہا 0 ہے for a good conductor تو is very less than less than 1 over omega 1 over omega سے مراجی ہے کہ جو kolayan time ہے اور آپ کے پاس for poor conducted oil greater greater than 1 over omega ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس آپ کی بک میں footnote پہ بھی لکھا ہوئے ایک paper کا reference دیا ہوئے that paper points out that for poor conducted oil is absolutely short 10 super minus 19 second for copper جو میں نے جیسے بھی ہاں calculate بھی کیا ہے where is the time between kolayan is equal to this 10 super minus 14 second the problem is that Ohm's law itself break down on time scale shorter than kolayan time actually the time it takes 3 charge to dissipate in a good conductor is of order of this not this مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے 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 10 super minus 14 ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے جو ہے جو ہے kolayan time ہے اس سے shorter time میں وہ break کر جاتا ہے تو آپ کے پاس وہ time جس میں آپ کے پاس یہ dissipate کر رہا ہے free charge وہ آپ کے پاس یہ time ہے جو کہ انہوں نے بتایا رہا ہے آپ کو experimental value تو یہ show پھر ایک ور paper کا reference تیز میں بتایا کہ وہ paper یہ بتا رہا ہے show that it takes even longer for the feel incurrent to liberate but none of this is relevant to our present purpose the net free chardin c indicator does quickly dissipate and exactly how long the process takes is beside the point ہمارے لئے important point یہ ہے کہ ان کے inductor کے اندر ان کے انسائیٹ بہت جلدی سے چارج ڈسیپیٹ کر جاتا ہے تو اس کا کتنا ٹائم لگتا ہے یہ ہمارے لئے ادھر امپورٹنٹ نہیں ہے تو مطلب بس اتنا ہے آپ کے پاس سمجھ لیں کہ جتنا بھی accumulated charge ہوتا ہے کسی point کے اوپر inductor کے اندر ہم اتنا wait کرتا ہے کہ وہ دیسپیئر ہو جائے اور فائنلی آپ کے پاس رو ایف زیرو ہو جائے تو ان سارے جو چیزیں ہیں اس کا جو مطلب conclusion ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ willing ہو to wait for a short time جیسے لیس پوز آپ کے پاس پی کو سیکنڈ ہے 10 سوپر منس 12 سیکنڈ ہے تو کوئی دیسپیئر ہو جائے گا ڈیمپ آؤٹ ہو جائے گا from that time onward and ہم اسے assume کر سکتے ہیں کہ رو ایف جو ہے وہ zero ہو جائے گا اس کا reason یہ ہے کہ آپ جو time لے رہے ہیں جس کو بہت short لے رہے ہیں 10 سوپر منس 12 سیکنڈ یہ آپ کے پاس 20 time ہے charge relaxation time مطلب یہ کہ after many charge relaxation time constant مطلب اگر آپ 20 time after day relax اگر وہ اس سے مطلب وہ پھر بھی اس time سے کم ہوگا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ Maxwell steady stay equation for a good conductor become with rho f is equal to zero for time greater than equal to delta t مطلب اگر آپ بہت short time بھی لیں تو اس time scale کے اندر بھی آپ کے پاس یہ chances ہیں کہ آپ کا سار dissipate ہو جائے گا تو آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا wait کر رہے ہیں کہ ایسی کے لئے آپ زیادہ wait کرنا نہیں پڑے گا فریکشن of seconds نہیں لیکن بس اتنا wait آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس چار accumulation ہے وہ آپ کے پاس disappear ہو جائے ٹھیک ہے پس لئے ہم نے rho f 0 گیا تو یہ ساری discussion کا مقصد ہے کہ ہم نے rho f 0 کر نا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ جو ایکویشن آئی ہیں جس میں رو f کو 0 کر دیا یہ ہمارے پاس Maxwell equation for a charge equilibrated equilibrated کا مطلب یہ کہ equilberium میں آگئے اس لئے چارج موک کر رہا ہوتا ہے جب تک وہ disappear نہیں ہوگا تب تک equilibrated ہی ہوگا ٹھیک ہے Excel equation for charge equilibrated conductor ٹھیک ہے اب جو next ہے اب ہمارے پاس next ہی ہے کہ ہم نے دوبارہ سے جو جیسے ہم نے پہلے ایک lecture کے اندر کیا تھا جو کرد والی دو location third and fourth اس کا دوبارہ سے کر لینا ہے ان کو solve کر نا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ سمجھ نہ سکے آپ اس کو slow کر کے دیکھ لیجائے گا اس کو solve کر کے ہمارے پاس del square e del square b کی دو equations دو اگر آپ اس کو vacuum والی equation کے ساتھ compare کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک additional term ہے single derivative آلی تو note that steady state three dimensional wave equation for electrophil and magnatif phil in a conductor have an additional term that has single time derivative which is an august to velocity dependent damping term associated with motion of one dimensional mechanical harmonic oscillator time dependent damping term हो اگر آپ دیکھیں تو آپ solve کر نے کی کوشش کریں تو اس کا general solution ہوگا اس میں ایک oscillating function ہوگا اور ساتھ اس damping term ہوگی جو exponentially lk کرے گی in the direction of propagation of electromagnetic way so تو ہمارے پاس جو کمپلیکس پلین ویف ٹائپ سلوشن ہوگا فور الیکٹک انمیمیٹی فیٹ اسوسیٹی بھی دی ہوگا ان کی جو چینرلی آپ کے پاس جو فارم ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جو ڈیفرنس ہے نا وہ باقی پہلی ویلی سے جو ہم پہلے میڈیم میں کرتے رہے ہیں اس میں ک جو ہے اس کے اوپر ایک سیمبل سا ہے اس میں جو ک ہے وہ ہمارے پاس کمپلیکس ہے کمپلیکس ہے جیسے لگتے ہیں ناگنیٹی پہ ہم کمپلیکس لیتے رہے ہیں یہاں پہ کمپلیکس ہے اور جو آپ کے پاس کے ویف فیکٹر ہے وہ اس کے برابر ہے ک پلس آیوٹا کیپا ٹھیک ہے اسے ہم کیپا پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کا ریل پارٹ لیں گے تو وہ یہ ہے اور اگر آپ امیشنری پارٹ لیں گے وہ یہ ہے تو جو کمپلیکس ویف فیکٹر ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس یہ اس کے برابر ہے اچھا ایک اور سیسے یہاں سے میں کلیئر کر دوں کہ آپ کے پاس ایک تو فریکنسی دیپنٹنٹ کمپلیکس ویف فیکٹر ہے اس کے ریل ان امیشنری پارٹ بھی ہے اور آپ کے پاس جو کمپلیکس ویف فیکٹر ہے ٹھیک ہے کہ وہ آپ کے پاس اس کا بھی اسی طرح آپ کے پاس ایک مینگنی چھوٹ ہوگا اور ایک ڈیریکشن ہوگی اور اگر ہم الیکٹرو مینگنیٹی ویف کو لے رہے ہیں پروپوگینٹنگ اندر زی ڈیریکشن تو کی ہیٹ زیٹ ہیٹ کے برابر ہو جائے گا تو بیسیکلی جو فیزیکلی آپ کے پاس جو سیمپل کی ہے جو ریل پارٹ ہے اس کمپلیکس کا وہ ہمارے پاس اسوسییٹ کر رہے ہیں ویف پروپوگیشن اور جو اگر پاس کیپا والا پارٹ ہے ایمیجنری والا وہ اسوسییٹیڈ ہے ویف اٹینیویشن یا ڈیسیپیشن کے ساتھ ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے ڈیمپنگ والا پارٹ بتایا کہ ڈیمپنگ والا پارٹ ہے تو آبیسلی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو سولوشن ہے اس میں ایک ڈیمپنگ والا پارٹ بھی ہوگا اور ایک آسیلیٹنگ فنکشن ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ای اور بی اب یہاں پہ آگے جو ہے نا ہمارے پاس یہی ہے کہ آپ کے پاس یہ تو خیر کے وغیرہ میں نے بتا دیا ہمارے پاس جو ای اور بی ہیں جو ویلیوز ابھی ہم نے یہاں پہ لکھی ہیں ٹھیک ہے ان ویلیوز کو آپ نے کیا کرنا ہے پرسپیکٹیو ویف ایکویشن میں پوٹ کرنا ہے یہ اب آپ کا کام ہے ٹھیک ہے یہ سمپل سا ماہ تھا آپ اس کو پوٹ کر لیں اس کو ویف ایکیشن میں پوٹ کرنا ہے اور آپ کو ایک ریلیشن ملے گا سالو کرنے کے بعد اور وہ ایسا ہوگا اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کریکٹریسٹک ایکویشن یا ڈسپرشن ریلیشن ٹھیک ہے اور اس میں جو کے کونپلیکس ہے وہ جب آپ کو بتا ہے وہ اس کے برابر ہے اور اگر آپ کے کونپلیکس کا سکیر لے لیں اور اس میں اپلس بی ہول سکیر کا فرمولا لگا لیں تو اب وہ آپ کے پاس اس کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس اس ایسا فانکشن آف اومیگا میں لکھ رہی ہوں اور اگر میں اس ایسا فانکشن آف اومیگا کو سکپ کر دوں اور ٹائم بینگ آپ پتا تو چل گیا کہ اس ایسا فانکشن آف اومیگا تو آپ سمپل اس طرح کی فارم میں بھی سے لکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں نے اس والے پارٹ میں اس والے پارٹ کا جو ہے یہ والی سائٹ ادھر لاکے میں نے ریل اور امیجنری پارٹس کو علیدہ علیدہ کر لیا دونوں کو علیدہ علیدہ زیرو کے برابر دیں اور یہ جو آپ کے پاس ریلیشن آیا یہ والا یہ ہمارے پاس کسی بھی ویلی جو بھی آپ پارمیٹرز لے رہے ہیں ان کی کسی بھی ویلیو کے لیے اس ریلیشن کو ٹرو ہونا چاہیے تو یہ ریلیشن تب بھی ہولڈ کرے گا جب انڈویجی لی آپ کے پاس یہ ویلی پوری ٹرم اور یہ ویلی پوری ٹرم بھی زیرو تو اگر آپ ان دونوں کو زیرو لیں تو یہاں سے ہمارے پاس ایک یہاں سے ایک ریلیشن آ جائے گا اور ایک یہاں سے ریلیشن آ جائے گا ادھر سے آپ کے پاس ایک کیپا کی ویلیو آ جائے گی اور اس کیپا کی ویلیو کو پوٹ کریں ادھر تو یہاں سے آپ کے پاس ایک یہ اچھا پہلے آپ نے کیپا کی ویلیو کو پوٹ کیا نا تو آپ کے پاس اس طرح کی ایکویشن آ گئی ٹھیک ہے پھر اس کے پاس اگر آپ اسے کیس کیئر سے ملٹیپلائی کر کے ریئرینج کریں تو آپ کے پاس ایک کوڈریٹک ایکویشن سی بن جائے گی بس یہ لگ تو اس کے لئے لیکن آپ اس کو سول کر سکتے ہیں سمپل کوڈریٹک ایکویشن ہے جس میں میں نے آپ کے لئے توہاں آسان بھی کر دیا ہے اس ایکویشن سے کمپیر کر کے اے بی سی کی ویلیو اور ایکس کی ویلیو میں نے آپ کو بتا دیا اس کوڈریٹک فارمولا کے اندر آپ نے اسے پوٹ کرنا ہے اور اس کے روٹس پائن کر لینا ہے تو کیس کیر اس کے برابر ہو جائے گا آپ کے پاس آپ کے پاس یہ ویلیو آجائے گی فیزیکل گراؤن کے اوپر کیس کیر کی ویلیو ہمیشہ گریٹیڈ اینجیر ہوتی ہے اس لئے ہم پوزیٹیو سائن ہی سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے پاس کیر روٹ لے لیں تو جب آپ کیر روٹ لے لیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک کی ویلیو آجائے گی اچھا اب آپ کی برپ میں کی ایک کی ویلیو لکھی بھی ہے اور ساتھ کیپا کی لکھی بھی ہے تو کیپا کی آپ جو آپ اپنے ایکویشن لکھی دیں ان میں سے کسی ایک ایکویشن میں کی ایک کی ویلیو پوٹ کر کے ری ارینج کر کے کی ویلیو بھی فائن کر لیں تو فائنلی ہمیں جو ہے وہ کی جو ریل پارٹ ہے کی کمپلیکس کا اس کی کی ویلیو اور کیپا جو ایمیجنری پارٹ ہے کی کمپلیکس کا اس کی ویلیو مل گئی ہیں اور یہ ہمارے پاس کے کمپلیکس تھا یہ الیکٹرک فیل تھی اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کس طریقے سے ہم اس کو جو پارٹ ہے جو ڈیمپنگ والا پارٹ ہے وہ یہاں پہ کیونکہ اس کے برابر ہے تو اگر آپ اس کے ویلیو یہاں پوٹ کر دیں تو پھر اس کے بعد یہ والا پارٹ آپ اندر ہی رہنے دیں اور یہ کیپا والا پارٹ باہر نے کالد ہے اس طرح الیکٹر فیل والے اور مگنیٹی فیل والے کو بھی آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کی بک میں 9.127 میں تو imaginary part of k complex result in attenuation of the wave decreasing amplitude with increasing wave جیسے جو wave آکے پروپوگیٹ کرے گی اٹینویٹ کرنا کرتے شروع ہو جائے گی اس کا amplitude ہے وہ کم ہوتا رہے گا پھر یہاں سے آپ کے پاس مگنیٹک فیل آگئی اچھا مگنیٹی فیل ویسے آپ کو بتا کہ وہ اس کے برابر ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس k cross e کے برابر ہی ہے اور آپ کے پاس e value آپ پر put کر دیں تو آپ کے پاس اس form میں آجائے گی تو اب ہمارے پاس ایک term ہے کہ 1 over kappa جو ہے ہمارے پاس skin depth کے بارے میں بتاتا ہے skin depth basically آپ کے پاس یہاں پہ چیز ہے پہلی بات تو یہ پہ سکھ لوں کہ آپ کے پاس دونوں جو key values آئیں تھی real and imaginary was frequency dependent تھی both real and imaginary components of the complex wave number اس کا physically mean یہ is dispercive مطلب dispercive آپ پاس کہ frequency dependent اور آپ پاس وہ frequency پہ dependence و wave کی اس کی speed کیا wave ایک رہے گی تو اس میرے کہ وہ dispercive medium اگر کسی medium کے اندر frequency dependence آج ہے ٹھیک ہے تو physically mean that electromagnetic wave propagation is dispercive مطلب electromagnetic wave propagation is frequency dependent frequency change ہونے سے جو بھی آپ was wave travel کری اس کی کیا frequency ہے اس سے فرق پڑتا ہے اس کے اوپر پڑتا ہے ہے ٹھیک know that the imaginary part of K complex مطلب جو کہتا ہے result in an exponential attenuation and damping of the monochromatic plane electro magnetic wave with increasing z and پھر یہ چھئی سے آپ کے پاس under characteristic distance z over which electric and magnetic field attenuated reduce to 1 over e 4 distance اس کے اوپر آپ کے پاس electric magnetic field reduce 1 over e 0.368 of the initial value x z is equal to zero so let's start kia to z x longer move kare to more distance اس کے اوپر unki value 0.368 of the initial value ho jahe us skin depth کہتے 1 over gap as represent kare t unit so a system international unit meter so distance is take to reduce the amplitude by a factor of 1 over e about a third of the initial value us skin depth to yahe hummye he bata kia 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 propagation speed and index of reflection kia 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 اس مطلب لیکن اب ہم نے یہاں سے وہ مائنس کیپا زد اوکے دسٹنس جس کے اوپر آپ کے پاس جو ہے وہ الیکٹرک این مگنیٹک فیل ون اوور ای ٹائم ہو جائے وہ آپ کے پاس دسٹنس کیا ہے ون اوور کیپا تو یہ آپ کے پاس جو آ رہی تھی اس ایکویشن میں یہ جو یہاں پہ الیکٹرک این مگنیٹک فیل والے میں جو کیپا آ رہا تھا اس کیپا کی جگہ اس سوری کیپا والی ٹائم آ رہی تھی اس میں زد کی جگہ کیونکہ دسٹنس ہے نا بیسی کے لئے ہاں تو میں نے ڈال لکھا ہے لیکن ایکچولی یہ تو اسے سپیسیپائی کرنے کے لئے ہے نا سکین دیپت کے ون اوور کیپا کے برابر ہوتی ہے تو ایکچولی یہ زد ہے ٹھیک ہے آپ کے بک میں اسے ڈی لکھا ہوا ہے لیکن یہ ایکچولی جو ہے وہ زد زد is a distance not at any time تو اگر زد جو ہے وہ ون اوور کیپا کے برابر وہ جائے تو وہ ہم کہتے ہیں سکین دیپت ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس زد is a distance at any point تو اگر وہ ون اوور کیپا کے برابر ہے تو اگر آپ زد کی جگہ ون اوور کیپا پٹ کریں گے تو کیپا کیپا سے کینسل ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کو پلئر ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ون اوور ای ٹائم آپ کے پاس الیکٹک این مگنیٹک فیٹ ہو جاتی اس کے امپلی چھوٹ ریڈیوس ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس زد جو ہے وہ ون اوور کیپا کے برابر ہو جاتا ہے یہاں تک لیئر ہو گیا تو دی ریل پارٹ جو ہے وہ آپ کے پاس وہ دیٹرمنٹ کرے گا special wavelength space and the group velocities of the monochromatic electromagnetic plane wave in the conductor تو اس میں جو ہم کے یوز کریں گے lambda میں یا پھر ہم phase velocity میں یا group velocity میں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریل والے ہوں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو phase velocity ہے اس کو وہ بسکلی ہمارے پاس propagation speed of a point on a waveform that has constant phase اور group velocity جو ہوتی ہے آپ کے پاس propagation speed of energy and information ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس next کیا ہے یہ جو آپ کے پاس plane waves equation ہے جو ہم نے اوپر ابھی لکھی ہے کیپا کی پار میں left and magnetic field یہ آپ کے پاس جو wave equations ہم نے find کی تھی اوپر for a conductor ٹھیک ہے start میں جس میں ہم لکھاتا ہے کہ damping والی ڈرماری والی ان equations کو satisfy کریں گی کیونکہ attenuated waves plane waves ہم نے اسی لکھا ہے کیونکہ اس میں attenuation کا factor آ رہا ہے تو اسے satisfy کریں گی ہمارے پاس اس equation کو ہم نے start میں لکھی تھی وہ کچھ constraint apply کر رہے ہیں مطلب جو ہمیں بتا رہے ہیں مطلب ہم amplitude phase and polarization of electric and magnetic field find کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کچھ impose condition impose کر رہے ہیں کچھ constraint apply کر رہے ہیں مثلا there is a first and second rule about the z component جو کہ ہمارے پاس ہے divergence of e and divergence of b تو first and second again ہمارے پاس first and second آپ کے پاس boundary condition ہے divergence of e is equal to rho f over epsilon and divergence of b is equal to zero یہ جو ہے آپ کے پاس again آپ کو اوپر یہ condition impose کر رہے ہیں z component کو rule out کر رہے ہیں مطلب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ z component جو ہے نا وہ اس کو zero ہو نا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس lateral field کو جو ہے نا وہ z کے علاوہ کسی direction میں ہو ہو نا چاہیے اس لئے z کے perpendicular ہو نا چاہیے تو اگر ہم e کو polarize کر لیں along the x تو جو plane wave solution ہے وہ satisfy کرے گا electromagnetic wave equations کو for any choice of e جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا اور پھر اس کے لہ first and second equation sorry divergence of e zero کے برابر ہے sorry I'm sorry row f over epsilon row f تو ہم نے suppose کر لیا ہے کہ وہ آپ کے پاس charge relaxation time کے بات zero ہو جاتا ہے سوئے غلطی ہو گئے اسے تو وہ ہمارے پاس z component for e and b course سے بد چل گیا کہ ہم پہلے بھی دیکھ سکتے سکتے ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے آپ کے پاس divergence of e and b zero ہو رہے ہیں تو یہ جیسٹیفائر اور یہ بات کہ وہ وہاں پہ direction of propagation کے along electric and magnetic field کا جو component ہے وہ zero ہی ہوگا آپ بے شک اس و apply بھی کر کے دیکھیں جو آپ نے electric and magnetic field کی values find کی ہیں جیسے ہم نے پہلے ان کو zero کیا تھا اس reason سے اس reason سے یہ ابھی بھی zero ہوں گے تو purely conductor کے اندر بھی electromagnetic waves ہیں ان کے electric and magnetic field components وہ transversy ہیں تو اگر ہم linearly polarize monochromatic plane electromagnetic wave لیں چونکہ z direction میں propagate کے رہی ہے انہا conducting medium تو ہمارے پاس electric field اگر z direction میں لیں تو magnetic field اس حساب سے پاس y direction میں آ جائے گی تو جو آپ پاس پرپینڈی کے لگوں گے اور direction اور propagation آپ کے کے لگوں گے جو آپ کے پاس کمپلیکس نمبر ہے اس کو یہ تو ہم لکھ سکتے ہیں اس کے لاب اس کو فیس کی فارم میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس کے لاب آپ کو بتا ہے کہ اس کا نینی جھوٹ ہے آپ اس کو اس طرح کے سکتے ہیں complex کے ساتھ multiply کر کے and اس کا root لے لیں تو اگر آپ اس پارٹ کو اپنے complex کے ساتھ multiply کریں تو آپ کے پاس یہ چیز آئی گی آپ کر کے دیکھ کر کیونکہ اس کا complex ہوگا اس میں minus sign آجائے گا تو a square minus p square کا formula لگ چاہے اور tan inverse جو ہے اگر آپ base mind کرنا چاہتے سیمپل tan inverse اور k کے برابر آجائے گا تو اگر آپ complex plane میں سے understand کرنا چاہتے ہیں تو یہ بس complex wave vector ہے اس کا magnitude ہے اس کا angle ہے اس والی direction میں کپا ہوگا اور اس دیاریکشن میں آپ کے پاس k ہوگا ادھر imaginary part ہوگا ادھر real part ہوگا اور اس کا magnitude ہے وہ آپ کے پاس اس کے برابر ہوگا اس کے ہے تو آپ کے پاس z ڈائریکشن پر پروپاگیٹ کر رہی ہے تو اس k ڈائر ڈ ڈ اس کو آپ simple solve کر لے یہاں پہ آپ simple من کو values put کر دیں تو یہ آپ کے پاس اس کے برابر جائے ہے یہ simple سا math ہے آپ اس کو دیکھ لی جائے یہاں تک کہ آپ کے پاس یہ equations جائیں گی تو اگر آپ phase of e and b کو compare کریں یہاں سے solve کرنے کا مقصد تھا وہ کیا تھا solve کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کے پاس جیسے یہ electric field ہے دیکھ یہ جو پارٹ ہے اس کو میں نے ایس لکھا ہے اور magnetic field یہ ہے آپ کے پاس جو اس کے برابر b جو ہے وہ اس کے b not اس کے برابر ہے اور b not itself اس کے برابر تھا اگر آپ یہ پہ b not کے لئے پھر دیکھیں اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس اس کے ساتھ ایک phase میں یہ آجائے گا تو اگر آپ دونوں site کو اس طریقے سے compare کریں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو arguments ہیں exponential میں وہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ آرہے ہیں delta b برابر آرہے ہیں delta e plus psi کے برابر آرہے ہیں تو جو phase difference ہے اب یہاں سے بعد جو clear ہوئی 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 یہ جگہاں تھا یہ بہت important ہے اس کا جو conclusion ہے وہ یہ ہے کہ inside a conductor a magnetic and magnetic field are no longer in phase with each other phase of e and b are this related by this with the phase difference this magnetic field lags behind electric field اور b not over e not ki ratio is ke b r v one over c ke b بڑھ نہیں آئے گی تو اس کا مطلب یہ obviously آپ کے پاس دونے in phase نہیں آرہی دونے فیز نہیں آرہی ہے لینیلی پولرائیز منو خوارمیٹک پلین الیکٹر مغمیتر پولرگیٹنگ پولرگیٹنگ ڈ ایک انڈکٹنگ میریم میڈیم آر ایکسپنینشلی ڈ ڈ ای در تو آپ کے پاس جو ریئر یہ بھی دیکھیں یہاں پہ اس کا پیک اپا فیکٹر آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی اس کا پیک اپا فیکٹر آ رہا ہے اور فیس ڈیفرنس بھی آ رہا ہے جو ہم اس طریقے سے انکلوٹ کر لیں ایک تو وہ والا فیس ہے نا ٹھیک ہے یہ وہ والا تو ہم نے انکلوٹ کر لیں تو یہ ہمارے پاس یہ چیز ہوگی ہے میں نے ریپیٹ کر لیا میں نے اس سارے چیز ہیں اب آپ کے پاس ہے انٹسٹینیس پاور پر یونٹ وولیوم انکلکٹر جو کہ ہمارے پاس ہیٹ کی پارم میں ڈیسپیٹ ہوگی تو وہ جے ڈوٹ ای سے ہمارے پاس آئے گی اور جے جو ہے بس اگمہ ای کے برابر ہے تو یہ ڈوٹ ہی اسکیل ہو جائے گا اس کی ویلی ہم نے پٹ کر لی اور یہ ہمارے پاس اس پارم میں آ گیا اور اس کو ہم اس طریقے کی فارم سے بھی لگ سکتے ہیں تو اس کا جو پورا مقصد ہے وہ یہ ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ الیکٹر کے انکل ایک تبہلے بات یہ ہے کہ یہ چیز یہ شوگو کر رہی ہے ویسے آپ کے پاس یہ یوں نہیں ہوتا ویسے آپ کے پاس یہ یوں ہوتی ہے مگنیٹی فیل سٹارٹ لیکن یہاں پر یہ شوگ کر رہے کہ مگنیٹی فیل لائک کر رہے ہیں کہ الیکٹر کے انکل ایک مگنیٹی فیل آؤٹا فیس فید ایچ ایچ ادر بی لیکس ای انا کنڈکٹر اور یہ جو ایمپلیٹیوٹ ٹکریز کر رہے ہیں یہ ایکس پینینچلی تکیٹ کر رہے ہیں الیکٹر کے انمیٹی فیل آب کے پاس تو آپ کے پاس یہاں تک یہ ہمارا والہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے جو ہے آپ کے پاس الیکٹر مگنیٹی فیلس ایم کنڈکٹر اور اس کے آگے اس کی باؤنٹری کنڈیشنز ہیں اس کی باؤنٹری کنڈیشنز دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جب الیکٹر مینگنیٹک ویوز اٹھا کنڈکٹنگ سرفیس کنڈکٹنگ سرفیس پر وہ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اگر آپ کے پاس جو الیکٹر مینگنیٹک ویوز ہیں وہ نارمالی انسیڈنٹ کریں تو وہ باؤنٹری تو پاؤنٹری کنڈیشن can be used to analyze the reflection and the refraction at an interface between two dialectics do not hold in the process of free charge and current instead we have the more general relations 7.64 part میں آپ general relations کر لیا تو اس کیس میں آپ کے پاس free charge and free current کی فرم میں پہلے جو ہم لوگ boundary conditions کرتے رہے ہیں وہ ہم reflection دیکھتے رہے ہیں دو ڈائلیکٹرک میں جہاں پہ کوئی free charge اور current نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ہے free charge and free current so اس حساب سے آپ کے پاس جو ہے وہ boundary conditions بھی modify ہو جائیں گی تو جو sigma f ہے وہ اس کو آپ نے confuse نہیں کرنا with the conductivity وہ free charge ہے اور kf جو ہے free current ہے اور n hat جو ہے اس پر بھی آپ نے directional polarization سے confuse نہیں کرنا اس کیس میں جو n hat ہے وہ آپ کے پاس pointing vector ہے جو perpendicular to the surface pointing from medium 2 to medium 1 اس کے ساتھ یہ سبسکرپ پہ ڈال دی اور ہمیں conductor کے لیے جہے جو ہے وہ sigma e کے برابر ہوتا ہے and there can be no free surface current since this would require infinite adaptivator at the boundary اور اس کے لیے یہ کہ آپ کے پاس اور ہمیں conductor میں کوئی free surface کرنے ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے infinite electric field چاہیے ہوتی ہے at the boundary تو فورومی conductor normal connector obeying اور ہمیں conductor سبھنا دیا کہ وہ conductor جو obey کرنے j is equal to sigma e j free is equal to sigma e there can be no surface current kf is equal to zero کیونکہ اگر kf free zero نہیں ہے would require infinite electric field at the boundary تو اس لیے اب یہ surface کے لیے ہم لوگ kf کو zero لے رہے جے ایف جو ہے inside the conductor non zero ہے وہ fine ہے وہ kf سے بفائک نہیں پہتا تو اگر آپ suppose کر لیں آپ کے پاس اس طرح سے ایک boundary ہے جو کہ xy plane میں i z is equal to zero between two non conducting between a non conducting between a non conducting linear homogenous isotropic medium and a conductor it linear homogenous isotropic medium اور ایک conductor ہے تو monochromatic plane جو جب انٹر فیس پہ فال کرے گی ہے اور linearly polarised ہوگی index direction اور z direction میں travel کرے ہوگی اور انٹر فیس پہ boundary پہ پہنچے گی from left to right اس طرح جیسے آپ کو figure میں دکھایا ہوا ہے تو ہوگا کیا کہ یہ incident electromagnetic wave in medium one ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کے پاس simple جیسے آپ کے پاس ایک non conducting medium میں ہوتی ہے اور جو reflected wave ہے وہ بھی اسی طرح ہوگی اور اچھا یہاں پہ بھی reflected ہے ٹھیک ہے medium one میں لیکن transmitted wave میں پھر کہا جائے گا تو جہن میں رکھنا ہے آپ نے جب آپ incident میں ہیں پہلے medium میں ہیں تو کیا ہوگا جب آپ دوسرے medium میں چلے ہیں تو کیا ہوگا آپ کو بتاؤنا چاہیے اس کا وہ change ہو جائے گا ٹھیک ہے جہاں پہ key آرہا ہے وہ کیپا میں change ہو جائے گا اور K2 جو ہے وہ کیونکہ دوسرا medium conducting ہے تو medium one میں جو fields ہیں وہ آپ کے پاس total جو ہے medium one میں incident plus reflected اور بھی total incident plus reflected medium 2 میں جو ہے وہ صرف transmitted ہے تو جب آپ boundary condition apply کریں گے ٹھیک ہے z is equal to zero interface پہ تو یہ ویلی جب آپ apply کریں گے کیونکہ boundary condition کے مطابق ہی ہے اور sigma free جو بانڈرین بانڈری بانڈری کے لئے تو آپ کے پاس جو ہے وہ اچھا یہاں پہ میں نے ایک بات یہ کلیر کرنی ہے کہ جو پرپینڈکولر کمپوننٹ ہے الیکٹر فیلڈ کا وہ تو ویسے ہی زیرو ہو گیا وہ سگھ میں آپ کی ہم بات ہی کہہ کریں کیونکہ ہمارے پاس الیکٹر فیلڈ جو ہے ایکس ٹائریکشن میں ہے تو زیٹ ٹائریکشن کے پرپینڈکولر سوڑی زیٹ ٹائریکشن کے نہیں جو آپ کے پاس ایکس وائی پلین ہے جو باؤنڈری ہے جو انٹرپیس ہے اس کے پرپینڈکولر تو ہے ہی نہیں کوئی کمپوننٹ تو اس لیے یہ زیرو ہو جائے کیونکہ ای پرپینڈکولر ون اور ای ٹو پرپینڈکولر دونوں زیرو ہیں تو یہاں سے ہو گیا کہ سگمہ فری جو ہے وہ زیرو ہو گیا پیرلل والی میں دیکھ رہے ہیں تو وہ اس لیے وہ آ جائیں گی دونوں اسی طرح تھرڈ کنڈیشن باؤنڈری کنڈیشن اگر آپ دیکھ رہے ہیں پرپینڈکولر والے اگین جو ہے وہ زیرو ہو رہے ہیں اور پیرلل والے سروائف کر جائیں گے لیکن کے فری زیرو ہو رہے ہیں تو اس لیے والی سائٹ زیرو ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ بی کو ای کی فارم میں لکھتے ہیں تو بی ون جو ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس جو بی ون ہے اس میں ای نوٹ انسیڈنٹ مائنس ای نوٹ ای نوٹ ریفرانکٹر لکھا ہوئے تو کس درائیشن اپوچٹ ہو جائیں گی تو اس لیے آپ کے پاس یہاں پہ مائنس آئین آ جائے گی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے میو ون وی ون کو سائٹ پہ لے گئے اور یہاں سے آپ کے پاس یہ ریلیشن آیا اچھا اس کو انہوں نے ڈیفائن کر لیا ایکل ٹو بیٹا اور ساتھ اپر یہ دوسرا بیٹا ہے جو پہلے ہیں بیٹا پڑھ چکے ہیں اس سے ڈیفرنٹ ہے یہ اس کے برابر ہو گیا تو ایک یہ ایکویشن آ گئے اور ایک جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ایکویشن آ گئی تھی سیکنڈ بوانٹری کانیشن سے اور ایک فورت بوانٹری کانیشن سے تو ان ایکویشن ہم نے سیمیٹینیس لی سولف کیا تو ہم نے ریفریکٹیڈ اور ٹرانس میٹڈ ایمپلی سوٹس فائنڈ کر لیا انٹرم اوپ انسیڈنٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ریلیشن آ گئے تو یہ بھی ہمارے پاس دو ہیں یہ فریشنر ریلیشن ہیں for reflection and transmission of electromagnetic weight at normal incident on a non-conductor and conductor boundary interface یہ ایدنٹیکل ہیں اسی طرح سے جیسے did soon and transmission of electromagnetic weight at normal incident on a boundary interface between two & ے non-conductor صف법 بیتا ڈیفرن from رہا ہے اس میں بیٹا سمپل تھا اس میں بیٹا کمپلیکس ہے اور بیٹا جو ہے وہ فریکنسی ڈیپینڈنٹ بھی ہے انگرہ پھر ڈیپینڈ بھی کہہ رہا ہے تو اگر آپ کیسز دیکھنا شروع کر لیں تو فور اپ پر فیکٹ کنڈکٹر اگر آپ دیکھیں تو کنڈکٹیوٹی جو ہے انفائنائٹ ہوتی ہے رویسٹیوٹی دیل ہو جاتی ہے تو اس کیسز میں اب یہ چیز آتی ہے میں آپ کو بتاہ دوں کہ یہ کس طریقے سے آتی ہے یہ میں نے یہاں سولٹ کیا رہا ہے کیپا جو ہے وہ اس کے برابر ہے اکی ہے سوئی تو اگر آپ کے پاس سگما جو ہے وہ انفائنائٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو اور آپ کے پاس ریسٹیوٹی جو ہے وہ زیر ہو جائے تو آپ کے پاس فیلحال آپ یہ سپوس کر لیں کہ یہ بہت بڑی ٹرم ہو گئی ہے تو وان اگنور ہو جائیں گے اور سکیر اور سکیر روٹ کینسل ہو جائے گا تو اس کیسز میں پھر آپ کے پاس یہ چیز اس میں سولٹ ہو کے یہ فارم آ جائے گی اور یہ کیپا میں بھی یہی چیز ہو گی آپ نے انفینٹی نہیں پٹ کر دینا ڈر ہے آپ نے پس یہ سپوس کرنا ہے کہ یہ بہت بڑا ہو گئی اور ساتھ والی ٹرم کو اگنور کر دینا ہے وان کو اگنور کر دینا ہے سکیر روٹ اور سکیر کینسل ہو جائیں گے تو اس وقت کی اور کیپا ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں گے اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ سگمہ کیونکہ انڈے بہت بڑا انفینٹ ہے تو یہ انفینٹ ہو گئے اور سنس آپ کے پاس کے ٹو جو ہے وہ اس کے برابر اس کا مطلب ہے کہ کے ٹو بھی جب دریئر انمیشنری بارٹ انڈیفائن ہو گئے تو یہ بھی انڈیفائن ہو جائے گا بیٹا بھی پھر انفینٹ ہو جائے گا تو بیٹا بھی یہاں پر بس انفینٹی جب ہو جائے گا اگر آپ بیٹا کو انفینٹی کر دیں گے تو ای ٹرانسمیشن جو ہے وہ تو ہمارے بس کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی اور یہاں پر کوئی بھالا ہوگا جو ہم نے پچھلے کیس میں کیا تھا بیٹا بیٹا کینسل ہو جائے گا یہ ریفیکشن مائنس ٹائن ای انسیڈنس ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری کی ساری ویب جو ہے وہ ریفلیکٹ کر جائے گی اور ٹرانسمیشن جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی ساری ریفیکٹ کر جائے گی اور ٹرانسمیشن زیرو ہو جائے گی تو یہ ہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر کیا ہو جائے گی ویب پر فرما پرفیکٹ انڈکٹر کو ٹرانسمیشن جو ہے جائے گا ایکسیلنٹ کنڈکٹر میک گوڈ میررز ایکسیلنٹ کنڈکٹر گوڈ میررر اسی لئے بناتا ہے کیونکہ وہ ساری ساری لائٹ کو ریفلیکٹ کر دیتے ہیں ان پریکٹس جو پینٹ اتھین کوٹنگ اور سیلور آنٹو ڈا بیک آفا پین آفا گلاس گلاس کا کوئی کام بھی نہیں ہے گلاس جو ہے نا اس کی وجہ سے آپ کو نہیں نظر آتا شیشا تو وہ جسٹ اس سیلور لیئر کو سپورٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے ایکچیلی وہ جو سیلور ہے اور اس سیلور لیئر کو تارنیشنگ سے بچانے کے لئے تو وہ جس سیلور لیئر ہے نا ایکچیلی وہ سارا کام کرتی ہے لیئر ہو آپ کو سنس طرح سکن دیپتھ ان سیلور ہے اپٹیکل فریکنسی اس لیس تین ہنڈرڈ اینڈ سکران سکن دیپتھ کے مطلب وہی مطلب وہ دسٹنس جس کے اندر جا کے بتانے ایٹ کر جائے اور اپٹیکل فریکنسی لائٹ کی اگر آپ آتھ رہے ہیں تو اس کیس میں وہ آپ کے باس لیس تین ہنڈر اسڈرڈ ہے تو اس لیے آپ کو بہت تھک لیئر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تین لیئر بھی کافی ہوتی ہے اس کے لیے آپ ایک پتیسی بس لیئر لگا دیتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سا شیشہ ہوتا ہے اور پرپیکٹ کننکٹر کے لیے اگر آپ ریفلیکشن اینڈ ٹرانسمیشن کوفیشنٹ نکالنا چاہیں تو اسی طرح نکلیں گے جیسے پہلے نکلیں لیکن کمپلیکس پارٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ اپنے ہی کمپلیکس پارٹ سے اس سے ملٹیپلائی کریں گے اگر آپ نے سکیئر فائنڈ کرنا ہے تو آپ کر کے دیکھ لیں تو اس کو اس سے ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں تو وہ آپ کے پاس 1 کے برابر آ جائے گا 1 کے برابر آ جائے گا اور ریفلیکشن جو ہے وہ 1 ہو جائے گی اور ٹرانسمیشن جو ہے وہ 1-R 1 ہے تو وہ ٹرانسمیشن 0 ہو جائے گی پرفیک ٹرانسمیشن جو ہے پرفیک ٹرانسمیشن جو ہے پرفیک ٹرانسمیشن پرفیک ٹرانسمیشن پرفیک ٹرانسمیشن جو ہے آپ کے پاس فائنڈکٹیوٹی فائنڈ فائنڈیٹ لارز ہوتی پرفیک ٹرانسمیشن سوالی اش APP THAT'SCK سوالی ادفرا اللہ جو آپ کے پاس اگزاکٹی اب جو اندر تک جاتی بھی نا وہ تنگ اندر تک نہیں جاتی تو آپ کے پاس جو ہے اس لئے AM اسstat اپنی میرے بناتے ہیں اوکے یہاں پہ ہمارا یہ والا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا اور اگر آپ کو پچھلی لیکچرز دیکھنا ہے تو باقی لیکچرز میں اپلوڈ کر چکی تینکی